پاکستان ترکین صاحب کی جانب سے ڈی چوک میں احتجاج کا یہ معاملہ ہے جس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل احتجاج کی کال دی گئی تھی اور کہا یہ جارہا تھا کہ پاکستان ترکین صاحب کے مختلف شہروں سے کافلے جو ہیں وہ ڈی چوک پہنچیں گے لیکن پورا دن ڈی چوک کے مقام پر اسلام بار پولیس اس کے ساتھ ساتھ ایف سی رینجرز اور رات بارہ بجے کے بعد پاک فوج کے جو دستے تائنات کیے گئے تھے منتظر رہے لیکن ابھی تک یہ بتا جا رہا ہے کہ جو سی ایم کے پی کے قیادت میں جو خبر پختون خاص جانے والے خصوصی کافلے ہیں تاحال اسلام بار کی حدود میں داخل ہونے سے کاثر ہیں اور آج کے حوالے سے امید کی جاری ہے کہ ان کی جانب سے دوبارہ سے چونکہ جو پڑاو ڈالا گیا تھا دوبارہ سے جو ہے سفر کا آغاز کیا جائے گا اور اسلام بار پہنچنے کی کوشش کی جائے گی اس حوالے سے آج دوسرے دن بھی اسلام بار بھر میں جو موبائل فون سروس ہے وہ معتل رہے گی اس کے ساتھ ساتھ ہے دبل سواری پر ج وہ بھی برکرار رہے گی اس کے ساتھ ساتھ تقریباً چوبی سے زائد مقامات پر جو اسلام بار پولیس اور زلی انتظامیہ کے جانب سے کنٹینر ضرور خادرہ تارے لگا کر راستوں کو بند کیا گیا ہے ان پر بھی عمل درامہ جو ہے وہ جاری رہے گیا اس حوالے سے آج اسلام بار اور ڈی سی اسلام بار جو ہے وہ رات گئی تک جہاں پر موجود رہے اور اس کے ساتھ ساتھ محسن نکوی وہ فاکیم زیر داخلہ ان کی جانب سے بھی متعدد دورے ڈی چوکے اس کے سات ساتھ دیگر جو انٹری پوائنٹس تھے وہاں کے کیے گئے اور اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جب ہماری بات ہوئی وہ فاکیم زیر داخلہ سے گزشتہ رات ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمیں یہ امید تھی کہ جو کافلہ خصوصاً جو خبر پختون خواہ سے آ رہے وہ واپس سلے جائیں گے لیکن بظاہر یہ نظرات ہے کہ ایسی ایو کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کے جاری ہے جس کی کسی سورج جو ہے وہ اجازت نہیں دی جائے گی اور اگر خبر پختون خواہ سے کافل اسلامباد میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلی لیئر اسلامباد پولیس کی ہوگی دوسری افسی کی جبکہ تیسری لیئر میں رینجرز اور چوتھی لیئر میں پاک فوج کے جو خصوصی دس سے تائنات کیے گئے ہیں وہ موجود ہوں گے جن کا جن کی جانب سے تمام تر جو کارکنان ہیں ان کو اسلامباد میں داخل ہونے سے رکھ گیا پاکستان ترکین صاحب کی جانب سے ڈی چوک میں احتجاج کا یہ معاملہ ہے جس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل احتجاج کی کال دی گئی تھی اور کہا یہ جار رہا تھا کہ پاکستان ترکین صاحب کے مختلف شہروں سے کافلے جو ہیں وہ ڈی چوک پہنچیں گے لیکن پورا دن ڈی چوک کے مقام پر اسلامباد پولیس اس کے ساتھ افسی رینجرز اور رات بارہ بجے کے بعد پاک فوج کے جو دستے تائنات کیے گئے تھے منتظر رہے لیکن ابھی تک یہ بتا جا رہا ہے کہ جو سی ام کے پی کے قیادت میں جو خبر پر خاتون خاص جانے والے خصوصی کافلے ہیں تاحال اسلامباد کی حدود میں داخل ہونے سے کاثر ہیں اور آج کے حوالے سے امید کی جا رہی ہے کہ ان کی جانب سے دوبارہ سے چونکہ جو پڑاو ڈالا گیا تھا دوبارہ سے جو ہے سفر کا آغاز کیا جائے گا اور اسلامباد پہنچنے کی کوشش کی جائے گی اس حوالے سے آج دوسرے دن بھی اسلامباد بھر میں جو موبائل فون سروس ہے وہ معتل رہے گی اس کے ساتھ ساتھ ہے ڈبل سواری پر جو پاپ بندی عائد کی گئی ہے وہ بھی برکرار رہے گی اس کے ساتھ ساتھ تقریباً چوبیسے زائد مقامات پر جو اسلامباد پولیس اور زل انتظامیاں کے جانب سے کنٹینر ضرور خادرہ تارے لگا کر راستوں کو بند کیا گیا ہے ان پر بھی عمل درامہ جو ہے وہ جاری رہے گیا اس حوالے سے آج اسلامباد اور ڈی سی اسلامباد جو ہے وہ رات گئی تک یہاں پر موجود رہے اور اس کے ساتھ ساتھ محسن نکوی وہ فاکیم زیر داخلہ ان کی جانب سے بھی متعدد دورے ڈی چوکے اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو انٹری پوائنٹس تھے وہاں کے کیے گئے اور اس حوالے سے کہا یہ جارہا ہے کہ جب ہماری بات ہو فاکیم زیر داخلہ سے گزشتہ رات ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں یہ امید تھی کہ جو کافلہ خصوصا جو خبر پختون خواہ سے آ رہے وہ واپس سلے جائیں گے لیکن بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ اسی او کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کے جاری ہے جس کی کسی سورج جو ہے وہ اجازت میں بھی جائے گی اور اگر خبر پختون خواہ سے کافلہ اسلامباد میں داخلہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلی لیئر اسلامباد پولیس کی ہوگی دوسری افسی کی جبکہ تیسری لیئر لیئر میں رینجرز اور چوتھی لیئر میں پارک فوج کے جو خصوصی دس سے تائنات کیے گئے ہیں وہ موجود ہوں گے جن کا جن کی جانب سے تمام تر جو کارکنان ہیں ان کے اسلامباد میں داخل ہونے سے